سمگلنگ کی روکتام کے لیے کوئی بھی کاروائی کرنے سے ہم ریز نہیں کریں گے اور اپنی حد و المقدور کوشش کریں گے کہ سمگلنگ کا خاتمہ کر کے پاکستان کے عوام کے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ ہم بچائیں گے کمائیں گے اور اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر اس کے اوپر خرج کریں گے اگر یہ اس قوم واقعی صدق دل کے ساتھ اپنا منصبہ حیات بنا لیں گے تو جتنے بھی متعلقہ یہاں پر حکام موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور فتح آپ کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اپٹ آباد آمد وزیر اعظم کی شہید کسٹمز اسپیکٹر حسنین ترمیزی کے اہل خانہ سے ملقات اس مگلنگ کے روک تھام کے لیے بھرپور کاروائی کی ہدایت کی ہے وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا اس مگلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی اس مگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا چیرمن ایف بی آر مطالقہ ایجنسیز کے افسران یہاں موجود ہیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس مگلنگ کا قلعہ کما ضروری ہے اس مگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام تر صلاحیت بروے کار لائیں گے میاں شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا اس مگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں حکومت اور عوام کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ہمیں شہید اسپیکٹر حسنین ترمیزی پر فخر ہے شہید کے قربانی رائے گا نہیں جائے گی ڈی آئی خان کے دو واقعات میں آٹھ شہادتیں ہوئیں وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا اس مگلنگ کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی بنائیں گے میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپتاباد ان کی آمد ہوئی ہے وزیر اعظم کی شہید کسٹرمز اسپیکٹر حسنین ترمیزی کے اعلی خانہ سے ملاقات اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کاروائی کی ہدایت کر دی ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ اس مگلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی اس مگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ سبائی حکمتوں کے ساتھ مل کر اس مگلنگ کا قلعہ قمع ضروری ہے اس مگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام تر صلاحیت بروے کار لائیں گے اس مگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں معاونت کی جا رہی ہے آرمی چیف کی جانب سے وزیر اعظم نے اس بات کا اشارہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ہمیں شہید اسپیکٹر حسنین ترمیزی پر فخر ہے شہید کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ڈی آئی خان کے دو واقعات میں آٹھ شہادتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اس مگلنگ کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی بنائیں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس عظم کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم کسٹمز حکام کے لیے خصوصی پیکج برائے شہدہ کا بھی آج اعلان کریں گے اسپیکٹر حسن ترمیزی دی آئی خان میں دیشت گرد حملے میں شہید ہو گئے تھے ان کے گھر آمد ہوئی ہے اپتاباد میں وزیر اعظم تازیت کرنے کے لیے پہنچے ہیں ان کے اہل خانہ سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملاقات کی ہے اور اس موقع پر انہوں نے جو شہید کے اہل خانہ ہیں ان سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کاروائی کی ہم نے ہدایت کی ہے اس مگلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا اس مگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں